موسیقی موسیقی آمین سم آمین تفسیر سورہ الدہر مکہ صورت دو رقوات اکتیس آیات ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی سکست نمبر پر آنے والی اس صورت اس کا نام الدہر کے پہلی آیت میں الدہر کے الفاظ بھی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور نام سورہ الانسان بھی ہے تو لہٰذا یہ دو نام اس حوالے سے کہ پہلی ہی آیت میں یہ دو الفاظ موجود ہیں تو سورہ الدہر اور سورہ الانسان اس کے علاوہ اس میں الابرار کے الفاظ بھی موجود ہیں یعنی نیکوکار تو لہٰذا اس حوالے سے سورت کا نام سورہ الابرار بھی ہے اگر ہم موضوع کے حوالے سے دیکھیں تو اکثر مفسرین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حایات تطیبہ میں جید مفسرین ہیں تباہ دعبین تابعین کے ادوار کے جو مفسرین ہیں اس کو مکہ سورتی قرار دیتے ہیں کچھ تفسیر میں کہیں کہیں اس کی کچھ آیات کو مدنی قرار دیا گیا ہے لیکن اکثریت کے رائے میں پوری کی پوری سورت جو ہے وہ مکہی ہے اور بنیادی طور پر اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے بہت ایک ٹھوز سے طریقے سے اپنی پہچان اور آخرت کا دلائل اور آخرت کا تسکرہ اور کائنات کی بے ثباتی اور دنیا کے جو ادوار ہے اور زمانہ ہے اس کا تسکرہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل آتا علی الانسان عینم من الدہری عینم من الدہری لم يكن شئیم مذکورو حل آتا کیا انسان کے اوپر ایک ایسا وقت نہیں آیا زمانے میں سے لم يكن شئیم مذکورا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالی نے سوال پوچھا ہے انسان کی زندگی کے ادوار کے حوالے سے کہ اے حضرت انسان تو جو اتنا کرتا ہے اتنا غرور کرتا ہے اتنا پھولتا ہے اتنا تکبر کرتا ہے اتنی نفرمانی سرکشی فضل کو فجور کہ سمندر میں غرق ہو جاتا ہے تو بتا تجھ پر کبھی ایک ایسا دور نہیں آیا ایک ایسا پیریڈ نہیں آیا کہ تُو کوئی بھی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا تو کوئی بھی قابل ذکر چیز نہیں تھا انسان کو اس کی زندگی کی حقیقت اس کی حیثیت جھنجوڑ کے بتائی جاری ارے تُو لم یکم شئیم مذکور آ رہا ہے ترہ تو کوئی ذکر بھی نہیں تھا تیری تو حسیت بھی کوئی نہیں تھی تیری تو حقیقت جیسا دی کوئی نہیں تھی لم یکم شئیم مذکورہ سے مذکور تجھے جس خالق نے بنایا ہے تو اس کا محتاج ہے وہ تیرا محسن ہے تو مذکور نہیں تھا تو قابل ذکر نہیں تھا تو نون ہی نہیں تھا تو تو انون تھا تو تو نون ایگزسٹن تھا نون ایگزسٹن سے ایگزسٹنس پر لانے والا رب ہے تو کس کے سامنے اکڑتا ہے تو کس کے سامنے غرور اور تقبر اور فزق اور فجور پر اوبرتا چلا جاتے ہیں انسان کو تکبر کو ترک کر کے آجسی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے اپنی ذات پر تو غور کرو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انسان پر ایک ایسا دور کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی ایک unknown non-existent چیز تھی کس حوالے سے ہے اصل میں آپ کو پتا ہے بادہ الست کے حوالے سے میں یہ حقیقت آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ کو بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا تقدیر لکھی تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے اس روح زمین پر پیدا ہونے والے تمام بنی نو انسان کو جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیے جانے والے تھے سب کو تخلیق کیا تھا تمام نبیوں پیغمبروں رسولوں کو بھی تخلیق کر کے جمع کیا گیا تھا اور پھر بنین و آدم میں جتنے انسان عبد سے لے کے عزل تک دنیا کے آغاز سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں مرد عورت بھیجے جانے تھے سب کو تخلیق کر دیا گیا تھا اور سب کو ان فرشت ان انبیاء ان رسولوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جمع کر کے حاضر کر دیا گیا تھا یہ پہلا کائنات کی تخلیق کے بعد ایک مرخلہ تھا اور اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے رسولوں سے پہلے وعدے لیے تھے اپنی گواہی لی تھی اور پھر نبیوں کو کہا گیا تھا کہ تمہارے بعد جو نبی آئے گا وہ وشل نبی کی مدد کرے گا معاملت کرے گا اس پر ایمان لائے گا اور یہ اللہ اور نبیوں کے درمیان بھی وعدے موہدے اور قولوں قرار ہوئے اور اس کے بعد اسی موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام بنین و انسان سے سوال کیا تھا اللہ ستو بے ربکم یہ سب رودات قرآن میں حدیث میں اس کا ذکر پہنچود ہے اللہ نے سوال کیا تمام بنین و انسان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی ذات اس کی تجلی کے ساتھ دیکھا محسوس کیا اور پھر اللہ نے سوال کیا اب بتاؤ میں کہ تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اور یہ کیا ہے وہ انسان کی زندگی اور انسان کی زندگی کے ایک پیریٹ میں یہ وعدہ الست ہے اس وعدہ الست کی وجہ سے ہر فطرت کے اندر ہر نفس کے اندر فطری طور پر اللہ کی پہچان الہام کر دی گئی ہے انڈینٹ کر دی گئی ہے ڈال دی گئی ہے انڈیل دی گئی ہے بڑا ایسا بڑا کافر فاسق پاجر جس تک قرآن اور دین نہیں پہنچا اس کی فطرت کے اندر that desire that quest that recognition of the supreme power اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی فطرت کے اندر موجود ہے اگر وہ اپنی اس فطرت کی پخار پر یہ call of nature پر بھی لبیک کیا کہ یہ کائنات کو دیکھے تو وہ رب کو پہچان لیتا ہے ہم چاہتے اس وعدہِ لس کو اس لئے میں محسوس ہی نہیں کر پاتے ہم اس فطرت کی پخار کو محسوس اس لئے نہیں کر پاتے کہ ہمیں تو پیدائش میں اللہ کی پہچان دے دی گئی نا ہمیں تو پیدائشی طور پر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی آزان ہمارے کان میں گھنچتی ہے تو ہمیں پیدائشی طور پر بول کے سنا کے بتا کر اللہ کی پہچان دے دی گئی تو اس لیے ہمیں اس call of nature کی آواز سننے کی ضرورت ہی نہیں پڑی وہ جو فطرت کے اندر سے نفس کے اندر سے یہ پغار اٹھتی ہے کہ تیرا ایک رب ضرور ہے تیرا ایک خالق ضرور ہے یہ وہ وعدہ الست کی وجہ سے اللہ نے ہر فطرت کے اندر الہام کی ہے natural instinctive recognition of God natural instinctive فطری recognition of a supreme power in the universe یہ ہے وہ تصور اچھا پھر اس کے بعد سب کو تخلیق کرنے کے بعد ان سے وعدہ الست کا وہ اقرار اور call لینے کے بعد ان کی فطرت میں یہ الہام کرنے کے بعد سب کو موت دیتی گئی تھی جسم اور روحوں کو الگ کر دیا کیا تھا وہ کہاں پہ ہیں کدھر رہے لم یکم چاہیوں مذکورہ بنانے کے بعد تم کہاں گئے کچھ پتا نہیں کوئی ذکر نہیں پھر جب جب اللہ فیصلہ کرتا رہا جس جس بشر نے دنیا میں آنا ہے اس کو رحم مادر میں ٹپکانے کے بعد اس کی تخلیق کا ذریعہ اور اس کو دنیا میں وضائح حمل کے بعد لائے آ گیا پھر اس کے بعد اس کا سلسلہ چلا یہ وہی ہے جو سورہ بقرہ میں سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو پھر اس دن لوگ اقرار کریں گے کہ اللہ واقعی تُنہیں ہمیں دو زندگیاں اور دو موتیں دی تھی اللہ تُنہیں واقعی ہمیں دو زندگیاں اور دو موتیں دی ایک زندگی اور ایک موت تو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا تو لہٰذا یہ وہ سورہ مومن میں اطراف کریں گے حشر کے دن کے اللہ واقعی تُنہیں ہمیں دو زندگیاں اور دو موتیں دی اور سورہ بقرہ میں بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کا کفر کر کے سے سکتے ہو how is it practically possible how dare you do that اللہ کو refute negate اس کو refute کر کے سے سکتے ہو تم کیا تھے تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندگی دی پھر اس نے تمہیں موت دی پھر وہ تمہیں زندگی دے گا اتنے دو ڈیپینڈنٹ ہو کوئی تو تمہارا اختیار نہیں ہے جب چاہتا تمہیں موت دیتا ہے جب چاہتا تمہیں زندگی دیتا ہے پھر تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں زندہ کرے گا دو زندگی دو موتیں دینے والا اس پر اتنے ڈیپینڈنٹ ہو اور پھر زندگی دے کے تمہیں لوٹانا بھی اسی کی طرف ہے تو لہٰذا یہ دو زندگی ہیں اور دو موتوں کا تصور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہِ لست پہ بنایا وہ پہلی تخلیق تھی تخلیق کے بعد وہ پہلی موت وعدہِ لست کی حاضری کے لیے تخلیق کر کے حاضر کیا گیا سوال جواب سیشن فطرت میں الہام پھر اس کے بعد پہلی موت انسان لم یکو شیم مذکورا یہ پہلی موت کے بعد انسان کی کوئی قابل ذکر حقیقت حیثیت نہیں تھی اس کے بعد لم یکن شیم مذکورا کے بعد یہ دنیا کی زندگی پہلی زندگی دے کر یہ دنیا میں بھیجا گیا پہلی موت کے بعد وہ قابل ذکر چیز نہیں رہا پھر اس کے بعد پہلی زندگی دے کر وہ قابل ذکر انڈویجول ڈاٹر آف فلاں سن آف فلاں وائف آف فلاں مدر آف فلاں بن کے وہ مذکور ہوا اس کے بعد اس کی دوسری موت یہ جو میں اور آپ جس کا آج ہم نے تذکرہ پڑا اور اس کے بعد پھر زندگی باز باد الموت یہ ہیں دو زندگیاں اور دو موتیں تو یہ جو اس آیت میں سورہ دہر کی کہا گیا ہے سوال کیا جا رہا ہے کیا ایک پیریٹ تم پر ایسا گزرا ہے کہ تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے یہ کب تھا وعدہ الست کی تخلیق کے بعد کی موت اور دنیا کی زندگی کا پیریٹ اس کے درمیان انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا اور اکثر مفسرین اس کو وہی فیز اور وہی پیریٹ قرار دیتے ہیں پہلی موت اور پہلی زندگی کے درمیان کا پیریٹ تم تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے تمہیں تو موت دیکھے حلول کر کے ہوا میں اڑا دیا تھا تم کچھ بھی نہیں تھے پھر کیا کیا پھر ہم نے تمہیں ملے جلے نطفے سے بنایا امشاجن ملا جلا مکسٹ کمبائن رلا ملا اور امشاجن کا لفظ اتنا سپیسیفکلی وہ اس بچے اور اس حمل کے لیے فٹن ہوتا ہے کہ میں نے جب عربی زبان میں امشاجن کا لفظ پڑھا تو میں نے ریالائز کیا کہ واقعی انگلیش میں اردو میں کسی زبان میں امشاجن لیسا لفظ نہیں ہے تم تو کچھ بھی نہیں تھے پھر اس کے بعد تمہاری تخلیق کا آغاز کیا تمہیں زندگی دی اور تمہاری دنیاوی زندگی کا آغاز کیسا ہوا فَأَحْيَاكُمْ نطفے کے ساتھ آغاز کیا آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیات اور قرآن کی صورتوں میں کیسے ربط ہیں یہ سورہ دہر پشتی صورت کے ساتھ کیسے مربوط ہے پشتی صورت کا اگر آپ اختتام پڑھیں تو اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی بات فرمائی تھی کہ تم تم کیا ہو تم ایک نطفے نہیں تھے ایک منی سے جو ٹپکایا جاتا تھا پھر تم القا ہوئے علقہ بنے پھر تم کیا ہوئے فَخَلَقَ فَسَوَّا اور پھر اللہ نے اسے جوڑے بنائے تو بالکل وہی بات جو پشتی صورت کے اختتام میں دی گئی ہے اس صورت کے آغاز میں دی جاری ہے کہ جب تم کچھ نہیں تھے اس کے بعد اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجنے کا طریقہ کار کیا اختیار کیا تمہیں ایک نطفے سے آغاز کیا اور واقعی آپ دیکھیں کیسے ایک نطفہ ایک مرد کا وہ ٹپکایا ہوا منی کا کترا اس کے اندر کتنے کتنے سیلز اس میں سے ایک سپرم سیل وہ رحمہ مادر میں سے چڑھتا ہے گھومتا ہے چلتا ہے اور پھر چلتا چلتا اس بھاریک سی اتنی بھاریک اتنی نرم اتنی فلمزی سی ٹیوب کے اندر جاتا ہے اور کہاں سے وہ ایک سیل جو ہے وہ ریلیز ہو کے وہ اس ٹیوب کے اندر سے آتا ہے اور اس ٹیوب کے اندر دونوں آپس میں مل جاتے ہیں اور امشاجن یہ دونوں کے اندر اس نطفے کے سیل کے اندر اور اس ایک سیل کے سیل کے اندر دونوں کے اندر ماں کا اور باپ کا آدھا آدھا انہارٹنس کا میٹیریل ہے آدھا آدھا مورسی میٹیریل ہے اور پھر جب یہ دونوں سیلز مل کے دو الگ الگ سیلز تھے یہ مل جاتے ہیں اور پھر ان کی جینز ان کے کروموزومز ان کا وہ مورسی میٹیریل وہ رلا ملا ہو جاتا ہے آنکھیں کسی کی بال کسی کے رنگت کسی کی ہاتھ کسی کے جیسے پاؤں جیسے وہ ایک کروموزوم کہیں سے آگیا ایک جین کہیں سے آگئی ایک دوسری جین کہاں سے آگئی ہم شانچن سب کچھ جمبل ڈپ ہوتا ہے دو سیلزیں ملا کے ایک سیل بنتا ہے جہاں بھی بیٹھتے ہیں ہمیشہ کائنات کو دنیا کو محول کو اللہ کی پہچان کے لیے دیکھا کریں میں پرسو ایسے اسپطال میں بیٹھی ہوئی تھی ڈاکٹروں کے بار بہت ٹائم لگتا ہے تو میں دیکھ رہی تھی کہ کتنے بچے وہ چائل سپیشلس تھیں اور وہاں بہت سی مائیں اور باپ اور بچے بیٹھے ہوئے تھے اور میں اپنی بیٹی کو بتا رہی تھی میں نے نے کہا تم دیکھو ہر بچہ اس کو دیکھ کے ساتھ پتا چل رہے کہ یہ اس ماں کا بچہ ہے اور اس بچے کو یہ بھی دیکھ کے پتا چل رہے کہ اس باپ کا بچہ ہے ایک unfilled سے طریقے کے ساتھ ماں کی چھلک بھی آرہی ہوتی ہے اس بچے کے اندر اور ایک غیر محسوس سے طریقے کے ساتھ اسی بچے کے اندر باپ کی جھڑک بھی آ رہی ہوتی ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور آپ سپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ اس میں کونسی چیز ماں کی سی ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے لیکن بس صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے میں نے کوئی تقریباً دس بچے دیکھے اور مجھے پتہ چل رہا تھا کہ یہ اس کا باپ ہے اور یہ اس کی ماں ہے تو یہ ہے وہ امشاجن کہاں سے وہ مکسٹ کروموزومل مٹیریل لے آتا ہے اور وہ ایک ملا جلا وہ ملا جلا اور پھر پہلے وہ دو سیل تھے وہ مل کے بنا ایک پھر وہ ایک ٹوٹتا ہے کٹتا ہے ایک کے دو بنتے ہیں پہلے دو کا ایک بنتا ہے اور وہ پورے تناسب سے بن جاتا ہے پھر وہ ایک کے کٹ کے دو بنتے ہیں اور وہ دو منون ایک جیسے بن جاتے ہیں ہاں پھر دو کے چار چار کے آٹھ سولہ بتیس سکسٹی فور ایک سیلز کا گچھا بن جاتا ہے جیسے ہم ایمبریولوجسٹ کیا کہتے ہیں اس کو مرولہ کہتے ہیں گول مول سا گچھا ہے اس سے اس ماں کا بچہ بنے گا پھر وہ مرولہ جو ہے وہ اور بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر لیئرز آ جاتی ہیں بلاسٹو سیسٹ بن جاتی ہے پھر اس کی دو لیئرز بنتی ہیں پھر اس کی تین لیئرز بن جاتی ہیں باہر والی لیئر کو کون سکھاتا ہے تین لیئرز آتی ہیں اس بچے کے اندر ایک اوپر والی لیئر پھر بیچ والی لیئر پھر نیچے والی لیئر کون بتاتے ہیں ان لیئر کے سیلز کو ایک لیئر ایکٹوڈرم اس کو کون سمجھاتے کہ تم نے بالی بنانے ہے تم نے کھالی بنانی ہے تم نے ناخن بنانے ہے اور تم نے بینڈو کے اندر پوری کی پوری ریڈ کی ہڈی بنا دینی ہے کون بتاتے ہیں وہ درمیانی والی لیئر کو وہ ماں بتاتی ہے جس کے رحم کے اندر ہوتا ہے یا وہ باپ گائٹ کرتا ہے کہاں کرتے ہو تم کیا تھے اس درمیانی لیئر کو میزوڈرم کو وہ رب نے بتاتی ہے اور کب سے بتاتی ہے وہ نیچے گوشت بناتی ہے وہ پتھے بناتی ہے وہ ہڈیاں بناتی ہے وہ جوڑ بناتی ہے وہ جوائنٹس بناتی ہے وہ درمیانی لیئر ہمیشہ ہر بچے کی وہ میزوڈرمل سینٹرل لیئر وہ یہی کام کرتی ہے چھوٹے چھوٹے سیل وہ کیسے بناتے چلے آتے ہیں کون ان کو انسٹرک کر رہے ہیں کون ان کو گائیڈ کر رہا ہے کون ان کو کنٹرول کر رہا ہے اور پھر وہ دروس صحیح سالم بچہ صحیح آزاد تندروس ہڈیوں والا ماں کی گود اور جھولی میں ڈال دیتا ہے اندر والی لیئر باتا نہیں وہ کیوں نہیں بال بنانے لگتی وہ کیوں نہیں خال بنانے لگتی وہ کیوں نہیں ناخن بنانے لگتی وہ جگری بناتی ہے وہ گردئی بناتی ہے یہ میرا رب ہے کیسے وہ ہمشاجن سے پکڑ کے ایک انسان بنا دیتا ہے ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا اتنا کامپلیکیٹڈ اتنا انٹریگیٹ سسٹم کیوں کیا نبدلی ہی ہم تمہیں عزمائیں گے تاکہ ہم اس کو جس کو ہم نے مکس نطفے سے بنایا تھا ہم اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں اس غرض کے لیے جب امتحان لینے کے لیے بنایا تھا تو امتحان لینے کے لیے ہم نے کیا کیا فجالنہ سمیع بصیرا اللہ نے امتحان لینا تھا اس نطفے سے بنے ہوئے اس شخص کا حضرت انسان کا امتحان لینا تھا تو امتحان لینے کے لیے اللہ نے پھر اس کو سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا دنیا کے امتحان کے لیے آپ کے جسم میں سے سب سے زیادہ اس فون سے استعمال ہوتے ہیں آپ نے پیپر دینا ہے آپ نے امتحان دینا ہے کیا سب سے زیادہ آپ کے پاؤں استعمال ہوں گے یا آپ کا میدہ استعمال ہوتا ہے یا امتحان میں آپ کا جگر آپ کی مدد کرتا ہے ہاں ہاں وہ تو اپنے طریقے سے کرتا ہی ہے لیکن امتحان اور پرچہ اور پیپر دینے کے لیے سب سے زیادہ کام آنے والے دو اس پون سے ہیں آنکھوں سے پڑھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں ایسے ہیں کہ نہیں آج کل دور ہے قرآن کی تیاری کر رہے ہیں آنکھوں سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں اسی طرح ٹیس تیار ہوتا ہے نا لہٰذا دنیاوی امتحان کے لیے دنیاوی پرچے کے لیے میرے جسم کے دو آزا جو سب سے زیادہ ضروری ہیں وہ کون سے ہیں آنکھیں اور کان اور یہی تو ہیں وہ دو کھڑکیاں جو کس کی کھڑکیاں ہیں دل کی دو کھڑکیاں وہ دل جہاں پہ اللہ کا تقویٰ ہے تقویٰ ہونہ وہ دل جو جب ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے جو جب فاسد ہو جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے وہ دل جب ٹھیک ہوتا ہے تو بندہ کامیاب ہوتا ہے وہ دل جب بگڑ جاتا ہے تو بندہ ناکام و برباد ہو جاتا ہے یہ وہ دو کھڑکیاں اللہ نے دے دی سنتے رہنا پڑھتے رہنا قرآن کی سماعت کرنا قرآن کو ریڈ کرنا پھرچے بھی ہم نے بتایا کہ اللہ نے دل کیوں دیا اللہ نے آنکھیں کیوں دی اللہ نے کان کیوں دی آزمائش میں امتحان گامیں میں نے بھیجا اور میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی میں نے تمہیں کان دیئے تھے اور ان دونوں کے ذریعے میں نے کیا کیا اِنَا حَدَئِنَا حُسْسَبِيل پھر ہم نے اس کو راستے کی پہچان دے دی راستے کی ہدایت دے دی بتائیں آپ کو کسی جگہ پہ جانے کا راستہ نہیں آتا اس کے لیے بھی آپ کے جسم کے دو آزاز سب سے زیادہ معاون کون سے ہوتے ہیں آنکھیں اور کان ایسے ہی ہے نا آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں وہ آپ کو راستہ بتاتا ہے یہاں سے جانا چوک سے لیفٹ ہونا لیفٹ سے آگے جاؤ گا ایک بورڈ نظر آئے گا وہاں سے رائٹ ہو جانا کیا چیز فائدہ دی کان اور پھر ہمیں آنکھوں نے فائدہ دیا راستہ ہدایت کے لیے ایک راستے پر پہنچنے اور منزل کے پہنچنے کے لیے بھی آنکھیں اور کان سب سے زیادہ دو مفید امتحان میں بھی کازمائش کے لیے آنکھیں اور کان اور راستے پہ جمنے اور صحیح راستے پہ چل کے منزل پر پہنچنے کے لیے بھی آنکھیں اور کان اللہ ہم جعل فی قلبی نورا وفی بسری نورا وفی سمعی نورا اللہ ہماری آنکھوں کو بصیرت بھی دے اور بسارت بھی دے اللہ سبحانہ تعالی ہم ایک آنوں سے صحیح سماعت کی توفیق کتاب فرما اور اللہ سماعت کے بعد سمعنا کے بعد اتعانا کی توفیق کتاب فرما اللہ نے فرمایا بنایا تو اس کو میں نے امشاجن نطوے سے اسی لیے تھا کہ میں امتحان لینا چاہتا تھا اور امتحان لینے کے لیے اس نطوے سے میں نے اس کے کان اور آنکھیں بنائیں اور اسی کان اور آنکھ کے ساتھ امتحان کی ازمائش کے طریقے بھی سکھائے سرات مستقیم جنت کی منزل تک جانے کا رستہ بھی دکھایا رستہ دکھا دیا اور رستہ دکھانے کے بعد امتحان کیا تھا امم شاکرن او امم کفورا یہی تو آزماتا ہے میرا رب یہی تو آزمائش زندگی کی کہ میں تمہیں رستہ دکھاؤں گا میں تمہیں جنت دکھاؤں گا میں تمہیں جہنم سمجھاؤں گا میں تمہیں اوپر کا رستہ نیچے کا رستہ دونوں دکھاؤں گا میں دیکھوں گا پھر کہ تُو پروانہ کدھر جاتا ہے تو جنت منتخب کرتا ہے کہ جنم کے گڑے میں ظلیل ہونے کی صحیح کرتا ہے آزمائش شاکرن او کفورا کی ہے اللہ تو دونوں رستے دکھاتا ہے قرآن میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہدائینا ہن نجدائن انسان کو میں نے بنایا اس کو میں نے دونوں رستے دکھائیں دکھائیں ہیں اللہ نے قرآن میں بار بار تو دکھائیں ہیں بھئی دکھائیں نہیں ہیں ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ نیکوگار کی موت کیسی ہے گناہگار کی موت کیسی ہے اللہ نے دونوں رستے دکھا دیئے نا اللہ نے جنت کا رستہ بھی دکھایا اللہ نے پہلے جنت دکھائی اور پھر جنت تک جانے والا رستہ سکھایا مچھا ہے بلندی کی طرف جاتا ہے مشکل ہے اللہ نے جہانم کا گڑا دکھایا اور جہانم کی ڈھلوان کی طرف فسلن کی طرف آسانی سے نڑک کے جانے والا رستہ بھی سمجھایا پہچان کروائی اس کی اس طرف چلنے والوں کی صفات دکھائیں اس کے اوپر چلنے والوں کا طریقہ دکھایا سب کچھ تو دکھا دیا کس لیے دکھایا کہ یہ دونوں رستے دیکھ کر کون شکر کرتا ہے کہ اللہ شکر ہے تو نے مجھے رستہ دکھا دیا اپنی زبان سے اپنے عمل سے اپنے رویے سے شاکرن ہونے کا طریقہ قرآن اور حدیث کے رستوں کو پڑھنے کے بعد شاکرن کا طریقہ کیا ہے کہ جنت کے راستے پر چلیں شکر کر کے شکر ہے رب نے دکھا دیا شکر ہے رب نے سمجھا دیا شکر ہے حدیث نے سلجھا دیا تو شکر کا طریقہ عملی طور پر ہے اس رستے پر سابر شاکر ہو کے راضی برزاں ہو کے چلنا اور نشکری کیا ہے قرآن پڑھنے کے بعد بدترین نشکری کیا ہے کہ اللہ نے جہانم کا رستہ دکھایا اور اس جہانم کے رستے پر چل پڑے قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد بدترین نشکری کیا ہے کہ اللہ نے جنت کا رستہ دکھایا جنت کے نظہرے کروائے اور اس کے حاصول اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش نہ کی یہ بدترین نہ شکریہ قرآن کی تعلیم کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو انسان کو وعدہِ اللہ سے اپنی پہچان دی حدینہ النجدین کیسے ہوا ہے اور حدینہ السبیل اللہ نے کیسے کیا ہے سب سے پہلے تو اللہ نے وعدہِ اللہ سے ہر دل میں ہر نفس کے اندر اپنا اپنی پہچان الہام کی اس کے بعد اللہ نے صاحبِ اختیار انسان کو عقل دی شعور دیا فہم دیا سمجھ دی پھر اللہ نے اس کو نفس دیا نفسِ لَوَاما جیسی ایک چیز اس کے اندر رکھ دی جو اس کو حق اور باطل نیکی گناہ اچھائی برائی کی تمیز بتاتی رہتی اور یاد رکھئے گا یہ جو نفس اللہ نے نفسِ لَوَاما رکھا ہے یہ قافر اور فاسق اور فاجر کو بھی نیکی اور گناہی کی تمیز سکھاتی ہے مثلا آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا کافر بھی چوری کی قباہت کو پہچانتا ہے ماں کے ساتھ بدسلو کی بدکلامی کو پہچانتا ہے جھوٹ بولنے کو بڑے سے بڑا کافر گناہگار فاسق فاجر مشرق بد پرست بھی جھوٹ کی قباہت کو محسوس کرتا ہے یہ کیوں ہے کیونکہ اللہ نے اللہ نے اس کی فطرت کے اندر فَأَلْهَمَهَا فَجُورَحَا وَتَقْوَاحَا اللہ نے فسق اور فجور کی پہچان بھی ڈالی ہے وہ نفسِ لَوَاما بھی دیا ہے یہ تین چیزیں نہیں اس کے بعد چوتھی چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو آنکھیں کان دیئے ہیں تاکہ وہ اردگرد کائنات کو دیکھے کائنات کی نشانیوں کو دیکھے اور پھر اپنے ہمسروں کو دیکھے لوگوں کے انجام دیکھے پشلی قوموں پشلی بستیوں کے انجام دیکھے آنکھیں کان دل حفظ فہم یہ سب کچھ دیا اور پھر یہ سب کچھ دینے کے بعد حَدَيْنَا هُنَّ جَدَيْن اچھا پھر تورا دو سب سے پہلے اللہ نے وعدہِ لَس دیا پھر اکل فہم شعور دیا پھر نفس کے اندر الہام کر دیا نفسِ لَوَامَا بنا دیا تاکہ نیکی اور گناہ کی پہچان ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آنکھ کان دل دیئے تاکہ وہ چیزیں دیکھ سکیں انجام دیکھ سکیں اثرات دیکھ سکیں دیکھ کے کائنات سے رب کو پہچان سکیں اور پھر سب چیزیں ہونے کے بعد یہ چیزیں تو اللہ نے سبی کو دین تھی نا اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے دونوں راستے بتانے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے نبی بھیجے پیغمبر بھیجے اور وَقَفَئِنَ مِنْبَادِهِ بِرْرُسُلْ لَقَطَار بھیجے پہدر پہ بھیجے ایک ایک وقت میں دو دو تین تین بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی آخر زمان تک بھیجے اور پھر ان نبیوں کے اوپر اسمانی کتابیں بھیجیں صحیح پہ بھیجیں وحی بھیجیں اس وحی کو بھی محفوظ رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو بھی محفوظ رکھا یہ ہیں وہ حدایت کے فطری طریقے اور حدایت اور رہنمائی کے آسمانی وحی کے طریقے اللہ نے کہا یہ میں نے سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ یہ سارا کچھ ملنے اور پانے یا ہونے کے باوجود تم شاکر بنتے ہو تم قدردانی کرتے ہو ان حدایت کے چیزوں کی اور ذریعوں کی یا نقدری کر کے جہنم کے راستے اور گھڑے کی طرف چلتے ہو شاکرن اور قفورہ بتانے کے بعد اللہ نے پھر قفورہ کا انجام اور شاکرن کا شاکرن کا انعام بتایا ہے قفر کرنے والے وہ جو قفورہ تھے جن کو ہم نے یہ سارے اسباب اور وسائل دیئے تھے حدایت کے سارے وسائل اور اسباب ان کو فرہم کیے تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے قفرانے نعمت کی تو قفر کرنے والوں کے لیے تو ہم نے زنجیریں اور توکر بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے ان کو آگ سے بچنے کے طریقے سکھائے گئے تھے ان کو آگ دکھائی گئی تھی ان کے دل میں فطرت میں آگ کا خوف ڈالا گیا تھا ان کو آگ والے رب کی پہچان دکھائی گئی تھی ان کو اردگرد کائنات میں آگ کی آگ کے ذرہ رسا اثرات دکھائے گئے تھے لیکن اتنے انہوں شکریہ تھے مان کے نہیں دیتے تھے ان وعیدوں کو تو بس ان کو آگ میں جھوکا جائے گا یہ جو زنجیروں اور توکوں میں جھوکا جائے گا جھکڑا جائے گا دنیا کی زندگی میں انہوں نے اپنی خواہشات کے توک اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے اپنی آرزوں اپنی تمناوں اپنی خوشیوں اپنی مرضیوں اپنی چاہتوں کے توک ہی گلے سے نہیں اٹھاتے تھے بس ٹھیک ہے جہنم کے آگ کے توک ان کے گلے میں ڈالے جائیں گے تو توکوں کے عادی ہیں توکوں کو پسند کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو اپنے ذینوں کو اپنے طریقوں کو اپنے اخلاق کو اپنے روایات کو اپنے معاشرے کے زنجیروں میں جھکڑا ہوا تھا اپنی برادری کی اپنے برادری کی رسومات کی زنجیروں میں جھکڑا ہوا تھا تو بس یہ تو زنجیروں کے عادی ہیں یہ غلام ابنے غلام ان کو زنجیروں میں جھکڑ دیا جائے گا اللہ کی غلامی نہیں کرتے تھے نا یہ تاغود کی غلامی کی زنجیریں پہن لیتے تھے تو بس ان کو زنجیروں میں جھکڑ دیا جائے گا یہ تاغود کی یہ تاغود کی اطاعت کے توک ڈالے ہوئے تھے رحمان کی اطاعت کا قلادہ اتار دیا تھا تاغود کے قلادے ڈال لیے تھے تو جو تاغود کا کلادہ ڈالیں گے ان کے گلوں میں تاک ڈال دیے جائیں گے نیک لوگ جو شکورہ تھے جن کو اللہ نے جنت کی پہچان کرائی تھی جن کو اللہ نے جنت پر چلنے کا رستہ سکھایا بتایا سلجھایا سمجھایا تھا انہوں نے شکر کیا انہوں نے شکر کیا اس کا ذکر کیا اس کو یاد رکھا اور سابر شاکر بن کے اس وستے پر چلتے رہے وہ نیک لوگ کہاں ہوں گے باغات میں ہوں گے ان کو کیا پلائے جائے گا شراب کے ساغر پلائے جائیں گے شراب کے ساغر پلائے جائیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی فلیورڈ ڈرنکس پلائے جائیں گے اگر آپ نے کبھی یہ دیکھا ہوگا تو شاید آپ اس حقیقت کو جانتے ہوں گے کہ دنیا میں بھی جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں وہ شراب کے کانسنٹریٹس کو ڈرنکس میں ڈالتے ہیں یہ جو عام فیزی ڈرنکس ہیں یہ سیونا فیٹا وغیرہ اس کے اندر وہ کانسنٹریٹ ہوتا ہے شراب کا اس کو اس میں ڈالا جاتا ہے تو بلکل میں یہ پڑھ رہی تھے تمہیں لگ رہا تھا کہ پہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دنیا کی تمام شرابوں کی اور کانسنٹریٹس کا انداز ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک بندوں کو شراب پلائیں گے اور وہ فلیورڈ ہوگا ان اللہ برار اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورہ برار ہے وہ شراب پییں گے کانہ مزاج ہوا کافور کافور کی آمیزش ہوگی فلیورڈ ڈرنک ہوگا کافور کہتے ہیں اس چشمے کوئی قدرتی سا ایک جنت کے اندر چشمہ ہوگا جس کا پانی صاف تھنڈا اور اس پانی میں خوشبو بھی دنیاوی کافور کسی ہوگی آپ کو بتا ہے خوشبو بھی ہوتی ہے نا کافور کی تو کافور وہ ایک چشمہ ہوگا جنت کا جس کا پانی پاک بھی ہوگا صاف بھی ہوگا تھنڈا بھی ہوگا یہ فلیورڈ ڈرنک ہوں گی یہ ایک پہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے چنت میں جائے گا کون عباد اللہ عباد اللہ سورہ فرقان میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے صفتیں بتاتے ہیں نا عباد الرحمن اللذین یمشون حلال ارض حون زمین پر نرم چال چلتے ہیں رب رحمن ہے دنیا میں رحمان ہے قیامت کے دن رحیم ہوگا وہ رحم تو مبال گئے کی حد تک کرتا ہے دنیا میں رحمان ہے سب پر کرتا ہے دنیا میں رحمان کا رحمان ہے سب پر کرتا ہے فاسق پر فاجر پر نمازی پر بے نمازی پر نیکوکار پر گناہگار پر فرما بردار پر نافرمان پر سب پر سب کو اولادیں دیتا ہے سب کو کھانا دیتا ہے سب کو پینہ دیتا ہے سب کو لباس دیتا ہے دنیا میں رحمان ہے سب پر رحم کرتا ہے قیامت کے دن رحم ہوگا رحم ہوگا تو موالگے کی حد سے زیادہ لیکن رحم خاص ہو جائے گا جو دنیا میں رحمان کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کے بندے بنتے تھے اس کی بندگی کرتے تھے اس کی عطاق کرتے تھے اس کی عبادت کرتے تھے قیامت کے دن وہ پھر صرف ان عباد و رحمان پر رحم کرے گا تو جنرد میں صرف عباد و رحمان جائیں گے دنیا میں رحمان کی نعمتیں سمیٹھ کر لے کر اس کی بندگی کرنے والے اس کی عطاعت کرنے والے ویسے بھی شیطان نے بھی بتایا نا اپنے مقالمے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں حملہ کروں گا ان کی نسلوں پر کروں گا ان کو حکم دوں گا دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملے کروں گا میں ساجے لگاؤں گا ان کی مال میں ان کی اولاد نے اور ساتھ ہی اس نے کہا تھا کہ اللہ میری چالوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جو تیرے خالص بنتے ہوں گے عباد اللہ المخلصین اللہ بندگی سکھا بندگی کا طریقہ بتا بندگی میں خسنتا فرما بندگی میں مخلص مننے کی توفیق اتا فرما تو لہٰذا یہ اللہ کے جو بندے دنیا میں اللہ کی بندگی کرتے رہے ہوں گے ان کو پھر اللہ پتے کتنا اختیار دے گا یہ جو چشمہ ہوگا وہ جنتیوں کو اجازت دے دی جائے گی کہ اس چشمے سے اور اس مین نہر سے وہ سٹریملٹس نکال کے چھوٹی چھوٹی شاخیں نکال کے اپنے اپنے محلات میں بھی لے جائیں گے مین چشمے پہ بھی آئیں گے اس کا بھی نظارہ کریں گے اس کو بھی انجوائی کریں گے آپ دیکھیں کہ ہم جب کسی کسی ریزورٹ پہ جاتے ہیں کسی پکنک ریزورٹ پہ جاتے ہیں کسی چشمے پہ کسی نہر پہ کسی دریا پر کسی کسی ڈائم پر تو واپس آنے پہ دل نہیں کرتا نا پھر اپنے گھر میں جائیں گے وہاں پہ یہ پانی نہیں ہوگا وہاں وہ تازہ پانی پیئیں گے تو ان کو یہ اداسی نہیں ہوگی یہ غم نہیں ہوگا اللہ کا حکم ہوگا اجازت ہوگی نا والا ہمہ یشتہون جو دنیا میں اپنی آرزوں کا گلہ اپنے رب کی رضا کے لیے گھونٹا رہا پھر اس دنیا کی زندگی کے بعد اس کے لیے کھلی چھٹی ہوگی جاؤ میری جنت میں بھی جان جان دل کرے گا ان چشموں سے نہریں چھوٹی چھوٹی نکال کے چھوٹی چھوٹی سٹریمز نکال کے اپنے گھروں میں لے جانا وہاں تمہارے لیے جھرنے بھی ہوں گے وہاں تمہارے لیے چشمیں بھی ہوں گے وہاں تمہارے ان جیسے فوارے بھی ہوں گے اور وہاں تمہیں ان جیسے پانی بھی ملے گا یہ ہے جنت کا اللہ کے بندے شرع پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکالیں گے اور آپ دیکھیں کہ نہر سے ایک نہر نکال کے دور تک لے جانا یہاں وہ مشکل سا کام ہے شیری اور فرہاد فرہاد نے ایک نہر کھودنے کے لیے کیا کیا تھا یہاں دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں وہ نہریں لو جی لوگ کہیں یہی نہ کہنا کہ وہاں پہ بھی جا کے خدائی کریں گے نہیں کیسے لے جائیں گے بس ان کے دل میں خواہش آئے گی تو وہ نہریں کیسے لے جائیں گے بس سخولت لے جائیں گے اس کی شاخیں نکال کے لے جائیں گے یہ دو یہ کونسے لوگ تھے جن کے لیے اتنا بڑا کچھ اتنا بڑا کچھ اٹھا کے رکھا جا رہے ہیں یہ بہر لوگ تھے یہ کیا کرتے تھے یہ اپنی نظریں پوری کرتے تھے قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو ہمیشہ جنت کے حصول کے کچھ اچھوتے سے حصول مل جاتے ہیں نماز تو بہت جگہ آتی ہے لیکن کئی جگہ ایسی چیز آ جاتے ہیں جو شاید ہم جنت کے حصول کا ذریعہ نہیں سمجھ رہے ہوتے تو جنتی جن کو شاخیں اور سٹریم لٹس نکالنے کی اجازت ہوگی وہ کیا کرتے تھے دنیا میں اپنی نظریں پوری کرتے تھے نظر اللہ سے کیاوا ایک وعدہ ہے اور وعدے کو نبھانا ایمان کا تقاضہ ہے آپ کو فتہ ہے کہ اس سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ نظر ماننے کا جواز ہے نظر کیا ہوتی ہے نون ذال را نظرہ کہتے ہیں اس معاہدے کو اس وعدے کو اس قول و قرار کو کہ جو بندہ اپنی کسی غرص کسی غائت کسی ضرورت کسی حاجت کے تحت اللہ سے کرتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالی تو اگر مجھے اولاد دے گا مجھے تو اگر بیٹا دے گا تو میں عمرہ کروں گا یہ کیا ہے عمرہ کا وعدہ ہے ایک اپنی غرص اپنی حاجت اپنی ڈیزائر اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لئے تو لہٰذا یہ ایک نظر ہے یہ اللہ سے وعدہ اور معاہدہ قول و قرار ہیں تو وہ جنتی وہ ہوں گے جو اللہ سے کیے ہوئے اہد و قرار قول و قرار اور نظروں کو پورا کریں گے نظر ماننا جائز تو ہے اور جب کوئی نظر مان لے تو اس کو پورا کرنا مومنوں کی صفت بھی ہے جنتیوں کا انداز اور طریقہ بھی ہے کیونکہ وعدہ خلافی کا تو تصور شریعت میں سرے سے ہے ہی نہیں نا نظر ماننی جائز بھی ہے اس کا تصور بھی ہے لیکن ایک بات ضروری دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نیکی ایک مشروط طریقے پر کرنا شاید بندگی کے لائک نہیں ہے ہاں کیا تو جا سکتا ہے مشروط طریقے سے بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں مشروط طریقے سے نفافل بھی ادا کیا جا سکتے ہیں مشروط طریقے سے کوئی صدقہ خیرات ہاں جمرہ بھی کیا جا سکتا ہے شرط لگا کے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن بندگی اور آجزی کا تقاضی یہ ہے کہ جب ایک نظر مانی جائے تو اس نظر کی خواہش اور آرزو اور جو ریکوائرمنٹ تھی اس کی تکمیل سے پہلے ہی اس عمل کو کر دیا جائے یہ بندگی کے زیادہ قریب ہوگا نہ اسے بھیلا کیا خیال آپ کو یہ چیز سمجھ میں آرہی اللہ سے شرط لگا کے کہنا اللہ تو یہ کرے گا تو پھر میں یہ کروں گا یہ بندگی کا بندگی کا صحیح صلیقہ نہیں ہے نظر مانے ماننا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے اس کام کو پورا کرنے اور اس حاجت کو پورا کرنے سے پہلے جو فیصلہ آپ نے کیا تھا جو وعدہ آپ نے کیا تھا وہ پہلے ادا کر دیجئے وہ زیادہ افضل اور مستحب ہوگا بھرکیف بعد میں ادا کرنا تو ویسے ہی وعدہ وعدہ ایفائے اہد کا تقاضی ہے نظر کے حوالے سے حدیث میں حدیث سے بہت سی حوالجات جو ہے وہ ملتے ہیں حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے مسلم اور ابو دعود میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کسی ہونے والی چیز کو پھیر نہیں سکتی نظر کسی ہونے والی چیز کو پھیر نہیں سکتی البتہ اس کے ذریعے سے بخیل سے کچھ محل نکالا جا سکتا ہے یعنی جو اتنا بخیل تھا اس نے اپنی آخرت کے لیے مال نہیں دینا تھا اس نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے اس نے مال نہیں نکالنا تھا اتنا بخیل تھا کہ وہ اپنے مال کو چمٹ چپٹ کے رہتا تھا بس دنیا کی غرض اور دنیا کی طلب کے لیے چلو نکال رہے تو نکال تو رہا ہے نا نکال لے دو خیر ہے یہ بخیل سے مال نکالنے کا بہترین طریقہ ہے اسی طرح ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایے سے بخاری اور مسلم میں حدیث ہیں نظر نہ کوئی کام پہلے کرا سکتی ہے یعنی نظر نہ کوئی کام پہلے کرا سکتی ہے اور نہ کسی کام کے ہونے میں تاخیر کرا سکتی ہے البتہ اس ذریعے سے کچھ مال بخیل سے ضرور نکالا جا سکتا ہے اس نے آخرت کے لیے تو نہیں دینا تھا یہ دنیا کے لیے دینے پہ تیار ہو گیا ہے تو چلو اللہ کے بندوں کا کوئی تو فائدہ ہو رہا ہے مالدار ہے چلو کسی بہانے نکلتا ہے یہ گھیٹ تیڑی انگلیوں سے نکلنے والا ایسے ہی سہی اسی طرح ایک اور جگہ حدیث میں بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اس سے کوئی کام نہیں بنتا بس اوقات لوگ پاکستان اور انڈیا کے میچوں میں بھی نظریں مان کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے کیا فرمایا اس سے کوئی کام نہیں بنتا البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکل آتا ہے کچھ لوگ مال میں بخل کرتے ہیں کچھ عبادات میں بھی تو بخل کرتے ہیں نارملی تھوڑا کرنے سے نفل نہیں پڑتے چلو کسی طرح پڑھیں گے روزے رکھیں گے نفل کریں گے کریں گے تو صحیح عبادت ہی کریں گے نا اللہ سے قریب ہی ہوں گے مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے در حقیقت نظر ابن آدم کو کوئی ایسی چیز نہیں دلوا سکتی جو اللہ نے اس کے لئے مقدر نہیں فرمائی دراصل نظر ابن آدم کو کوئی ایسی چیز نہیں دلوا سکتی جو اللہ نے اس کے لئے مقدر نہ فرمائی ہو لیکن نظر ہوتی تقدیر ہی کے مطابق ہے کہ اس کے ذریعے سے تقدیرِ الہی وہ چیز کسی طرح نکالنے والا نہیں تھا اور ویسے حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن علیہ السی کی روایت سے حدیث ہے اصل نظر تو وہ ہے جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو اصل نظر تو وہ ہے جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو اللہ کی فرما برداری اور عطاعت کے کاموں میں نظر مانی جاتی ہے اللہ کی نافرمانی کے کاموں کی نظر ماننے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہے ابودعود میں حدیث ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی نظر کو پورا کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایسی چیز میں جو آدمی کی ملکیت میں نہ ہو مطلب کیا ہے کہ جو چیز کسی کے پاس ہے ہی نہیں یہ کام ہو گیا نا تمہیں میں چار لاکھ روپیہ صدقہ دوں گے ہے جہ میں پچاس ہزار بھی نہیں تو نظر کسی چیز کی مانی جا سکتی ہے جو کسی شخص کی ملکیت میں ہے اسی کی نظر مانی جا سکتی ہے اور دوسری اللہ کی نافرمانی کے کام کی نظر نہیں اللہ کی فرماورداری کے کام کی نظر مانی جاتی ہے اسی طرح جو ناممکنات ہیں اور جو بے جا کی سختی کے معاملات ہیں ان کی بھی نظر پسند دیتا نہیں ہے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے روایہ سے واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بحشات فرما رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دوپ میں کھڑا وے ننگے پاؤں ننگے سر دوپ میں کھڑا وے آپ نے پوچھا کہ یہ بھائی یہ آدمی دوپ میں کیوں کھڑا وے تو لوگوں نے بتایا کہ شخص نے نظر مانی تھی کہ نہ وہ کھائے گا نہ پیے گا نہ بات کرے گا اور ننگے سر وہ دوپ میں کھڑا رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو یہ کھائے بھی پیئے بھی بات بھی کرے اور چھاؤں میں کھڑا ہو تو لہٰذا یہ جو لا یعنی سی باتیں ہیں اور اپنے آپ پر بے جا کے مشکتوں کی نظر مان لینا اس کا بھی کوئی تصور موجود نہیں ہے یہ شخص جو ہے جو دوپ میں کھڑا واتے اس نے بنیادی طور پر یہ نظر مانی دی کہ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا یعنی میں روزہ رکھوں گا تو آپ نے کہا کہ اس سے کہو کہ بات بھی کرے اور چھاؤں میں کھڑا ہو اور اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ اپنا پورا کر لے یعنی اگر روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے تو روزہ پورا کرے لیکن چھاؤں میں کھڑا ہو کے کرے اور بات چیت کرتا رہے اس روزے میں اسی طرح حضرت اقبہ بن عامر جوحینی یہ اپنی بہن کا واقعہ بتاتے ہیں کہتی ہے کہ میری بہن نے یہ نظر مانی کہ وہ ننگے پاؤں پیدل حج کریں گی اور اپنے سر کو بھی نہیں ڈھاپیں گی پاؤں بھی ننگے ہوں گے پیدل بھی ہوگی اور اپنے سر کو بھی نہیں ڈھاپیں گی تو حضرت اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہو سواری پر جائے اور اپنے سر بھی ڈھاپے اسے کہو سواری پر جائے یعنی جب سواری میسر ہے تو بغیر وجہ کے پیدل چلنے کی نظر ماننے کا کیا تصور اپنے آپ کو بغیر وجہ کی مشکت میں نہ ڈالو اسے کہو کہ سواری پر جائے اور اپنے سر کو بھی ڈھاپے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اسی حضرت عقبہ بن عامر کی بہن کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس نظر کے کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کہو سواری پر جائے اور اسے کہو کہ پیدل نہ چلے اپنے پاؤں میں جھوٹا پہنے اور اپنے سر کو ڈھاپ کے رہے تو لہذا بے جا کہ اپنے آپ پر تشدد کرنا جس چیز کا اللہ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور کوئی فرق بھی نہیں پڑتا آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے ہماری ہاں ایک فرقہ ہے جو محرم کے مہینوں میں وہ پورے کے پورے ننگے پاؤں پھرنے کی ایک نظر مان لیتے ہیں اور میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کسی ایک کیٹرنگ کی کمپنی کے باہر میں کھڑی بھی تھی تو ایک خاتون بہت بڑی سی گاڑی پہ سے اتنی اور برا خال اور برے خال کے کپڑے پہنے پہنے پہ اور ننگے پاؤں چل رہی تھی کچھ دیر کے میں نے ریلائز کیا تو میں نے کہا ننگے پاؤں کیوں اتنی بڑی کھاتی پی تھی اتنی بڑی بی ایم ڈبلیو میں سے نکلی اور ننگے پاؤں کیوں ہیں تو دینہ ریلائز کیوں خو آج کل یہ محرم کے دن ہے اور وہ کوئی ختم اور وہ کوئی دیکھ دلوانے کیلئے یہ کیٹرنگ والوں کے پاس آئی اور اس نے منت یہ مانی بھی ہے کہ میں کیا نظر مانی ہے کہ میں پورا محرم کا مہینہ جو ہے وہ ننگے پاؤں پھروں گی نہ دوبٹا تھا بال بھی کھولے ہوئے تھے اور بال جو ہے وہ بکھرے بھی ہوئے تھے حالان کتنی بڑی گاڑی سے اتر ہی تھی اور لیٹس برینڈ کا موبائل بھی اس کے ہاتھ میں تھا ہینڈ بیک بھی بہت قیمتی سا تھا ارے نظر ماننی ہے تو اپنا اول حلول حلیہ کرنے کی بجائے یہ چیزیں راہے لیلہ دینے کی نظر مان لو لیکن باقی سب کچھ وہیں تھا پاؤں ننگے تھے سر کھلا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے تو یہ نظر نظر کا کوئی ایسا طریقہ نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس نظر کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بہن کو مشکت میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تیری بہن کو مشکت میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں اسے کو سواری پر حج کرے پھر آپ نے ایک واقعہ آتا ہے حضرت انس وضی اللہ تعالی ان کی روایت سے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ بڑا سا شخص تھا اور وہ چلنے سے بھی معذور تھا اور دو لوگ جو ہیں دو اس کے بیٹے جو ہیں وہ جوان نے اس کو پکڑ وگڑ کے سہارہ دے کے چل رہے چل با رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ ان کا کیا معاملہ ہے یہ بڑے میاں کا کیا معاملہ ہے تو بتایا گیا کہ بڑے میاں نے یہ نظر مانی تھی کہ یہ پیدل حج کرنے کے لیے جائیں گے تو پیدل نہیں چل سک رہے تو بیٹے جو ہیں وہ آسرہ دے کر ان کو دیکھ کے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بینعاز ہے کہ شخص اپنے نفس کو عذاب میں ڈالے یعنی اپنے آپ کو عذاب میں نہ ڈالا کرو اپنی نظروں کے لیے اور پھر آپ نے حکم دیا اس کو کہ تم سوار ہو کے جاؤ یہ بخاری میں مسلم میں اور ابو دعود میں یہ حدیث موجود ہے تو لہٰذا اگر نظر مانی جائے گی تو اس کو مکمل کرنا ضروری ہے اسی طرح اگر کوئی بہت impossible سے چیز جاؤں اس شخص کے لیے جو چیز پوری نہ ہو سکری اس کی نظر ہو تو اس کا بھی alternative واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مکہ آپ کے ہاتھ پر فتح ہو تو میں بیت المقدس میں جا کے دو رکعت نماز پڑھوں گا فتح مکہ کے موقع پر اس ساتھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر آپ کے دست مبارک پر مکہ فتح ہو گیا تو میں دو نفل کہاں جا کے پڑھوں گا بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم میں دو نفل پڑھ لو یعنی نفل پڑھ لو لیکن بیت المقدس اگر جا نہیں سکتے تو بیت المقدس جانے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا practical معاملے پر نظر ماننا اسی طرح یہ بھی کہ اگر کوئی شخص فقہا کی رہے کہ اگر کوئی شخص اپنا پورے کا پورا مال دینے کی نظر مان لے تو پھر کیا کیا جائے گا کوئی اپنا پورے کا پورا مال راہے لیلہ دینے کی نظر مان لے پھر کیا کیا جائے گا امامالے کی رائے یہ ہے کہ وہ شخص جو پورے کا پورا مال راہے لیلہ دینے کا نیت اور ارادہ کرتا ہے اس کو ایک تہائی مال دینا درست ہے اس کو ایک تہائی مال دینا دروست ہے اور وہ اپنا جواز دیتے ہیں حضرت کعب بن مالک ہم سورہ توبہ میں حضرت کعب بن مالک کا واقعہ پڑھ چکے ہیں اور حضرت ابو لبابا بن منظر کا واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی تو دونوں صحابہ اکرام نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کرتا ہوں میں اپنا سارا مال راہے لیلہ دینے کا وعدہ کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ اکرام کو حضرت کعب بن مالک کو بھی اور حضرت ابو لبابا کو بھی آپ نے یہی تاقید کی تھی کہ میں تمہیں کیا تاقید کرتا ہوں ایک تہائی مال جو ہے وہ صدقے میں دے دو اور باقی کا اپنے پاس رکھ لو لہٰذا ان دونوں نے جب پورا مال صدقہ کرنے کی نظر مانی تھی تو آپ نے ایک تہائی مال کی تاقید فرمائی تھی اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے قبول اسلام سے پہلے قبول اسلام سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جہلیت کے دور میں میں نے یہ نیت کی تھی اور یہ نظر مانی تھی کہ میں مسجد خرام میں ایک ہفتے کا اتقاف کروں گا آپ کو پتہ ہے وہ بھی دین ابراہیمی پر تھے اور خانہ کعبہ کی حرمت اور محبت اور اتقاف کا ایک بگڑا وہ رنگ تو موجود تھا تو حضرت عمر نے فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ کیا کہ میں نے جہلیت کے دور میں قبول اسلام سے پہلے میں نے اس چیز کی نیت کی تھی کہ میں حرم کے اندر ایک ہفتے کا اتقاف کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے اسلام قبول کر لیا تو کیا میں جہلیت کے دور کی نظر کو بھی پورا کروں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تو ایک ہفتے کا اتقاف کر تو دیکھیں کہ نظر کا تصور کتنا اہم ہے کہ اگر کسی نے جہلیت کے دور میں بھی نظر مانی تھی تو اس کو بھی وہ اپنے قبول اسلام کے بعد پورا کرے گا پھر اسی طرح اگر کسی میت نے نظر مانی ہے تو اس کے ورسہ پر معاملہ کیا ہوگا اگر میت نے نظر مان لی تو ورسہ کا معاملہ کیا ہوگا ہمیں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی فوت ہونے والے شخص نے کسی جسمانی عبادت کی نظر مانی ہے تو وہ تو ورسہ پر واجب نہیں ہے جسمانی عبادت کی اگر منت مانی گئی ہے تو وہ ورسہ پر واجب نہیں ہے لیکن اگر مالی عبادت کی صدقہ خیرات وغیرہ کی نظر مانی ہے اور اگر اس نے وسیعت نہیں کی تو ورسہ پر واجب نہیں ہے اگر اس نے وسیعت نہیں کی تو ورسہ پر واجب نہیں ہے لیکن اگر کسی میت نے مالی مالی نظر مانی ہے اور اس نے وسیعت بھی کی ہے تو پھر یہ ورسہ پر واجب ہے امام شافعی کی نیت اور ان کی رائے یہ ہے کہ جسمانی اور جو بدنی عبادات ہیں اس کی نظر ماننا تو واجب نہیں ہے لیکن مالی نظر اگر کسی میت نے مانی ہے چاہے اس نے وسیعت کیا یا نہیں وسیعت کی ورسہ پر پورا کرنا واجب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضرت سعید بن عمادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری والدہ انتقال کر گئی ہے اور ان کے ذمہ مالی طور پر ایک نظر تھی تو کیا میں اس کو ادا کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کو تو ادا کر دے اسی طرح کسی شخص نے اپنے والد کے روزوں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاقید کی اور ویسے نظر کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کے کام کی قسم کی نظر مان لیتا ہے کسی اللہ کی نافرمانی کسی سرقشی کی یا کسی زیادتی کی نظر مان لیتا ہے تو ایسے کام میں حدیث کی تاقید موجود ہے کہ اسے کیا چاہئے اسے چاہئے کہ اپنی قسم توڑے اس کا کفارہ ادا کرے اور نیکی کرتا رہے اور گناہ سے بچا رہے تو لہذا اللہ سبحانہ تعالی نے جنتیوں کی حوالے سے یہ صفت بتائی کہ یہ وہ لوگوں کے جو دنیا میں اپنی نظریں پوری کرتے تھے اور اس دن اس دن سے ڈرتے تھے کہ جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی کونسا دن کافر کیا کہیں گے ہاں زیومن عسر اور نبیوں کی کیفیت کیا ہوگی نبی بھی نفسی نفسی بکار رہے ہوں گے اور پھر جنت ان کو ملے گی جو قیامت کی آفتوں ہر طرف پھیلی ہوئی آفتوں والی حشر سے ڈریں گے اور پھر جنت ان کو ملے گی جو اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت میں مسکین کو یتیم کو اور گیدی کو کھلاتے تھے اور کھلاتے ہوئے کیا کہتے تھے انما نتعیمکم لیواجہ اللہ کہ بے شک ہم صرف تمہیں اللہ کی رضا کیلئے کھلا رہے ہیں اور ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے نہ ہم شکریہ چاہتے ہیں ہم تو اپنے رب سے اس عذاب کے خوف کا لاخک ہے جو سخت مسئیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور ضرور بکشے گا جو لوگوں کی بھوک مٹاتے تھے جو لوگوں کی پیاس مٹاتے تھے اللہ کی رضا کی خاطر ان کی بھوک اور پیاس میں ان کے معابن مددگار بنتے تھے ان کی خبر گیری کرتے تھے ان کو اللہ قیامت کے دن ان حشر کے دن کے شر اور تنگیوں سے بچائے گا اور انہیں تر و تازگی اور ان کو سرور کی نعمتوں کی ٹھکانے میں داخل فرمائے گا یہ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جس نے کسی بھوکے کو کھلایا اللہ اس کو جنت کے میووں میں سے میوے کھلائیں گے جس نے کسی پیاسے کو پلایا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں گے جس نے کسی بے لباس کو لباس پہنایا اللہ اس کو جنت کے جنت کے اطلس دیبہ اور حریر کے لباسوں میں سے لباس ستا فرمائیں گے اور پھر نہ پلانے والوں کو اللہ سوال بھی کریں گے اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا اے ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا اے ابن آدم میں بیمار تھا تو میری آیا تو تکو نہیں آیا اللہ سبحانہ وتعالی سوال کے جواب میں کہیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا فلاں بندہ پیاسا تھا فلاں بندہ بیمار تھا اگر تو اس کو کھیلاتا پیلاتا اس کی عادت کو جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا رحمت اللہ ہی شامل اقال ہوتی ہے ان لوگوں کے جو خبرگیری کرتے ہیں دل کی نرمی کر کے مظلوموں مسکینوں محتاجوں کی معاونت کے لیے نکلتے اٹھتے اور وقت صرف کرتے ہیں مومنوں کی صفت بھی ہم نے آیت البر میں پڑھی تھی آیت البر میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا ایمان کے بعد جو پہلی نیکی تھی اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت میں ماشے کے کمزور پسے وے طبقے قٹے وے طبقے محروم طبقے کی کفالت کرنا رب کی محبت میں ان کے شکریہ کے لیے نہیں ان کے احسان کے لیے نہیں ان دنیاوی ریوارڈ کے لیے نہیں نام کے لیے نہیں شہرت کے لیے نمود و نمائش رت دکھاوے اور اپنی نیکی کے چرچوں اور ڈنکوں کے لیے نہیں رب کی رضا کے لیے یا جنت کے خصول اور جخنم سے نجات کے لیے کرتے ان آیات کے پسے منظر میں کچھ تفاصیر میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ماں کا واقعہ بھی آتا ہے کچھ ہوایات سے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر مالی دنگی تھی کچھ فقر و فاقع تھا آپ کو بتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ مالی دنگی کا شکار تھے اور ہاتھ بہت تنگ تھا اس لیے تو والد نے کیا جہیز میں کیا مشورہ دیا تھا رخصتی کے وقت کان میں بیٹی کے کیا پیغام ڈالا تھا فاطمہ علی تنگ دست ہے اسے سوال کر کے پریشان نہ کرنا گھر میں مالی دنگی تھی یہ روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی یہودی کے ہم مزدوری کرتے ہیں اور کچھ گہوں کچھ جوہ کچھ انات جوہے وہ مزدوری کے عوض پاتے ہیں یہ جب دانے لے کر وہ گہوں لے کر آپ گھر واپس تشریف لاتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا جن کو باپ نے کیا تربیت دی تھی وہ دیا تھا رخصتی کے وقت وہ چکی دی گئی تھی وہ مشکیزہ دیا گیا تھا اور وہ جب تشریف لے جاتی ہے کہ علی نے مجھے کہا ہے کہ اپنے والد سے کچھ لانڈیاں مانگ لو ایک لانڈی مانگ لو اور علی کہتے ہیں کہ تمہارے دن بھر کی تھکاوٹ کے لیے کافی ہوگا تو باپ نے بے جا لانڈ پیار نہیں کیا تھا وہ بیٹی کو جس کو پہلے مشکیزہ اور پہلے چکی دی تھی رب کے قرب کا ذریعہ شہر کی اور گھر کی خاندان کی خدمت کے لیے رب کی قرب کا ذریعہ بتایا تھا نبی آخر زمانے بیٹی کو رب کے قرب کا دوسرا نسخہ بتا دیا تھا کیا تھا نسخہ فاطمہ میں تجھے وہ تسبیح نہ بتا دوں تسبیح فاطمہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ تو پڑھتی رہنا یہ تیرے دن بھر کی تھکاوٹ کیلئے کافی ہو جائے گا رب کے قرب کا دوسرا طریقہ کہ جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چکی پیسی چکی پیسنے کے بعد آٹا گوندہ آٹا گوندنے کے بعد روٹی پکائی اور روٹی پکانے کے بعد گھر کے افراد کے لیے کھانا تیار ہی ہوا تھا کہ روایات سے پتا چلتا ہے دروازے پر دستک ہوئی کچھ مسکین تھے یہ کھانا یہ کھانا زہرہ نے اٹھا کر مسکینوں کے حوالے کر دیا وہ دوسروں کا اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود بھوکی حالت میں ہو پھر سے نئے سرے سے چکی پیسی گئی آٹا گوندہ گیا روٹی پکائی گئی ارے ہم شہزادیوں سے ایک دفعہ یہ کام کرنا مشکل ہے چیخ اٹھتی ہیں ہم دو دن اگر معاون مددگار نہ ہو شکوے شکایتیں کرنے لگتی ہیں اگر معاون مددگار نہ ہو کام گھر میں کرنے والی معاون نہ ہو تانے تشنے شکوے شکایتیں رونا دھونا نمازوں میں دل نہیں لگتا ارے دو دن آٹا گوند کے روٹی پکانے پڑتی ہے تم اپنے گھروں کی شہزادی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی دوسری دفعہ دوسری دفعہ وہ چکی پیسی گئی آٹا گوندہ گیا روٹی پکائی گئی اب پھر دستہ گئی کچھ یتیم تھے کھانا پھر دے دیا گیا پھر وہ عمل دہرایا گیا اللہ اللہ محنت کی عظمت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہاتھوں سے کام کرنے کا یہ درس واطمہ تو زہرہ کا دہرانے کی توفیق عطا فرما اللہ کام کرنے کو آر سمجھنے بوجھ سمجھنے سے بچنے والا خوش نصیب بنا اور اللہ یہ عملی نمونے اپنی بچیوں کے لئے رکم کر کے انہوں بچیوں کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرما آج تو بی بی کو وقت بے وقت جس وقت دل مو میں آتا ہے اس وقت کھانا مانگنے لگتا میں نہیں دے سکتی ارے بی بی رب کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے تیسے دفعہ یہ عمل دور آیا پھر دروازے پر دست کھانا ختم ہو چکا ہے کچھ کہتی ہیں کھانا دے دیا جاتے اور اس دن روایات سے پتا چلتا ہے کہ اس گھر میں فاقہ رہا فاقہ تو رہا لیکن رب راضی ہو گیا فاقہ تو رہا لیکن رب راضی ہو گیا اللہ اخلاص اور احسار کے زیورات اتا فرما اللہ قنات اور توقل کے زیورات اتا فرما اللہ ہاتھ بھی کشاتا کر دل بھی کھول دے اللہ نگاہوں کی وسطیں اس جنت کے وسیع جنت کے خصول کے لیے اللہ دراز فرما دے کھلاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دنیا کے لیے نہیں ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں کیا کسی مسگین غریب محتاج کو کھلا کر ایکچولی یہ کہنا بھی ضروری ہے نہیں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے دل میں یہ عمل اور ارادہ ہونا ضروری ہے ان کے صبر کے بدلے اللہ انہیں جنت اور ریش میں لباس عطا کرے گا کیا کیا مل رہا ہے باغ باغوں میں جائیں گے لمبی لمبی شاخوں کے درختوں والے باغات میں جن کے تنے جو ہیں وہ سونے کے ہیں جن کی شاخیں جو ہیں وہ چاندی کی ہیں اور لمبی لمبی سیاہ ریچ کرین لاش ویجیٹیبن والا باغ اس پارک میں سہر کر رہے ہیں جنتی اچھا کپڑے کون سے پہنے میں کیا پہنا ہوگا ریش میں لباس وہ جو یہاں پہ جنت کی خاتونے تو ایک دن میں ستر جوڑے بدلنے ہے وہ ایک اتار کے دوسرا پہن لے گی جنت میں باغات میں پارک میں ریش میں لباس ریش میں لباس پہن کر کہاں بیٹھنے پہنے دل کرتا ہے سج بن کے کہاں پر ہوں گے وہ اونچے اونچے تختوں پر یاد رکھئے کا صرف تخت پر بیٹھنا بھی بہت اچھا لگتا لیکن اوپر والے تخت پر بیٹھنا اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے اونچے مسندوں پر اور جب مسندوں کا تذکرہ آتا ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتی مسند اور تخت بیٹھنے کے لیے ideal اور comfortable most furniture ہے یہ جو آپ کرسیاں صوفے نہیں the most comfortable seating جو ہے وہ تخت ہوتا ہے لیکن تخت پر ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے ٹیک نہیں ہوتی میرا رب رحمان ہے وہ کیا کہتا ہے تخت پر بیٹھے ہوں گے تخت پر بھی کیا ہوگا ٹیک یں لگائیں ہوں گی آج کل وہ کلاس دورہ تفسیر کے نوٹس دے رہی ہے تو میرے پس ایک شکوہ آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے کہ ہماری کمر تھک جاتی ہے نہیں تھکیں گی وہ کمریں جو دنیا میں اللہ کی خاطر تھکی ہیں اللہ ان کو تخت پر تکیے لگا کر بیٹھائے گا اونچی مسندوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے اچھا موسم کیسا ہوگا ہے اللہ اکبر یہ میرا رب ہے یہ میرا رب ہے اس نے جنت میں اس نے جنت میں یہ نامات بتائیں لیکن یاد رکھے گا جہنم میں صرف آنکھ کا عذاب نہیں ہے جہنم میں صرف آنکھ کا اور جلنے کا عذاب نہیں ہے جلنے کی تکلیف بڑی شدید ہے لیکن یاد رکھے گا وہ فروس بائٹ اور اچھا چلیں محسوس کرنے کے لئے آج جائیے گا اپنا فریزر یا اپنا فریج کھول گا چار کیوبز برف کے نکال کے چار اس ہاتھ میں اور چار اس ہاتھ میں اور گھڑی کی طرف دیکھ گا پھر دیکھ دیر وہ مٹھی میں بند رہتے ہیں اور پھر کتنی دیر کے بعد آپ تڑپنے لگتے ہیں کہ میں مٹھی کھول اور کل آگے مجھے بتائیے گا کہ میں نے کتنی دیر پکڑا تھا اور خالدی نافیہ جس کو اس برف کے ڈھیر میں ڈال دیا گیا مجھے بتائیں اس کا کیا حال ہوگا آج جو تورچر سیلز میں کچھ تورچر دینے والے عذیتیں دیتے نا عقوبت خانوں میں اس کی عقوبت کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تھنڈے پانی کے اندر ان کو بٹھا دیا جاتا ہے اخوان المسلمون کی اگداستان میں پڑھ رہی تھی تو اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مجھے تھنڈا برف نہیں ہے کہاں سے آ رہے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے جنت میں پھل پھل ان کے نیچے جھکے ہوں گے پیچھے پھر جس طرح چاہیں گے توڑ لیں گے اور ہمیں حدیث کیا بتاتی ہے کہ جب جنتی خواہش کرے گا تو وہ جنت کا گچھا اس کے سامنے جھک جائے گا اور جب وہ پھل توڑ لے گا تو جہاں سے اس نے پھل توڑا تھا وہ گچھا پھر وہاں سے ویسے کا ویسا پھر بھر جائے جس طرح چاہیں گے انہیں توڑیں گے ان کے آگے چاندی کے برطن شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے اور شیشے بھی پتہ کون سے شیشے وہ جو چاندی چاندی کو کوٹ کوٹ کے اتنا پھاریک کر دیا ہوتا ہے کہ وہ برک کاغذ کی طرح بن جاتا ہے لیکن اللہ کی اس جنت میں اس چاندی کو سونے کو کوٹ کوٹ کر اتنا پھاریک کر دیا جائے گا کہ وہ ہوگی بھی چاندی اور شیشے کی طرح ٹرانسپیرنٹ بھی ہوگی برطن ہوں گے پیالے ہوں گے ہوں گے بھی شیشے کے لیکن شیشہ بناوگا چاندی کا چاندی کے برطن ہوں گے شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے اور شیشہ بھی وہ چاندی کی قسم کا اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا یعنی جس پینے والے نے جتنا جتنا پینے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بھرا جائے گا ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی سونٹ کہتے ہیں ڈرائی جنجر یا ڈرائی اترک کو آپ بتائیں کہ عرب ان کو یہ فلیور شراب کے اندر پسند تھا تو اللہ سبحانہ تعالی جنت میں جو آتا ہے کہ سونٹ کی آمیزش ہوگی شراب کے اندر یہ اس کا فلیور اور اس کا ٹیسٹ تو آئے گا اس کی سمیل اور روما تو آئے گا لیکن وہ جو جنجر کا ٹیسٹ کی تلخی ہے وہ نہیں آئے گی ان کو کیا پلائے جائے گا ایسی شراب ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سل سبیل جو چشمہ ہے وہ ایسا ہے جو میٹھا ہے پانی اس کا میٹھا ہوگا خلقہ ہوگا اور خوش ذائقہ ہوگا اور پھر وہ کیا کریں گے حدیث میں آتا ہے کہ ان کی خدمت کے لیے لڑکے دوڑ پھر رہے ہوں گے اور تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہے جو بکھرے ہوئے ہیں آج کے دنیا میں کسی کے پاس بہت مال بھی ہے سب کچھ بھی ہے تو سرون کرائیسز کیا خیال ہے بہت بڑا کرائیسز نہیں ہے جنت میں یہ کرائیسز بھی سیٹل ہو جائے گا یہاں پر اول تو کوئی خادم خدمت گزار ملتا نہیں اگر مل جائے تو مخلص نہیں ملتا اگر مل جائے تو سچا نہیں ملتا اگر سارا کچھ ہی ہو تو وہ ٹکتا نہیں ہے ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے بہت سرے لائے جا رہے ہیں وہ ٹکتا نہیں ہے اور پھر اگر ٹک جائے اس کو ٹرین کر جائے تو اور ہمیشہ جوانی رہ گیا کبھی بڑے نہیں ہوں گے ہر قسم کی دنیا کی مسیبتیں ہر قسم کے دنیا کے کرائیسس اس جنت میں ارینج ہو جائیں گے اللہ یہاں کے کرائیسس کو بھولا کے وہاں کی وہاں کی کی جنت کی تیاری کی توفیق اطاف فرما دے وہاں جتر بھی بھولا کے کپڑے یعنی بھاریک ریشم بھی ہوگا اور موٹا ریشم بھی ہوگا کیا مطلب ہے جو بھاریک شفون اور جانجٹ پہنے چاہے وہ بھاریک پہنے لے جو موٹے پہنے چاہے وہ موٹے پہنے کسی موسم میں بھاریک پہننے پہنے پہنے کسی موسم اوپر شفون اور نیچے لائننگ سلک بھاریک ریشم کا لباس اور پھر اس کے نیچے موٹا تلس اور دیبا ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا یہ ہے تمہاری جزا یہاں فرمایا جا رہا ہے ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے قرآن میں کچھ جگہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتا چاندی کے سونے کے تو یہ کیا ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ دونوں چیزیں آئیلیبل ہوں گی جس کا دل کرے گا چاندی پہنے پہ وہ چاندی پہنے گا جس کا دل کرے گا سونا پہنے پہ وہ سونا پہنے گا جس کا دل کرے گا مکس پہنے پہ وہ دونوں مکس پہنے گا یا مرد چاندی پہنے گے عورتیں سونا پہنے گی یا مرد بھی سونا پہنے گے کیونکہ دنیا میں سونا پہنے سے روکے گئے تھے مردوں کے سونا پہنے کا تصور کیا ہے کیا کوئی بڑی اچھی پسندیدہ سب تصورات شریعت نے حرام کیا دل کرتا ہے یہ سب کا دل کرتا ہے یہ چیزیں پہننے پر تو لہٰذا وہ جنت میں مل جائیں گے سب کو اور یہ زیورات کہاں کہاں تک جانے ہیں حدیث نے کیا بتایا تھا یہ سونے چاندی کے کنگن اور سونے چاندی کے زیورات جنتیوں کو کہاں کہاں تک پہنائے جائیں گے جہاں جہاں تک ان کے وضو کا پانی پہنچے گا اللہ وضو کی تکمیل وضو کے بزنون طریقوں کا احتمام کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہر نماز کے لئے تازہ وضو کر کے وضو پر وضو کا عجر کمانے والا خوش نصیب لئے تبلیغ کے لئے دین کی حفاظت کے لئے دین کے نفاظ کے لئے قرآن سیکھنے سکھانے کے لئے قرآن پر عمل کرنے کروانے کے لئے جو تم دور 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 کے مسجدوں میں جاتے تھے اللہ کی اطاعت کے لئے اللہ کے بندوں کی خبر گیری کے لئے تم جو دور دوب کرتے تھے یہ تمہاری اس کی قدر کی گئی رب قدر دان ہے ایک اٹھایا و قدم ایک بہایا و آنسو ایک گرد اور ایک غبار کا ایک ڈلا ہوا قطر اور ذرہ بھی وہ رب نہ چھوڑتا ہے نہ چھوکتا ہے نہ بھولاتا ہے اور بہترین قدر دانی کرتا ہے اے نبی ہم نے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا آپ کو بتائے قرآن 23 سال کی مدت میں نازل ہوا تو پھر کیا کرو جب قرآن تم پر مجھے اور آپ کو ہم نے قرآن کتنے سالوں میں پڑھا دو سال میں پڑھ رہے نا کورس تو جب تم پر آہستہ آہستہ کر کے آیا اب کیا کرو قرآن پڑھنے کے بعد اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کی عطا کرو اس کے حقامات کو مانا ہے اس کی مانو مانو گے تکلیفیں آئیں گی مشکلات آئیں گی مسیبتیں آئیں گی اس پر عمل کرنے کے راستے میں بھی مشکلات آئیں گی تھکاوٹیں نیندوں کی قربانیاں اوقات کی قربانیاں مزاق استہزہ تنقید کرٹیسزم سب کچھ ہوگا لیکن کیا کرنا پریشان نہ ہونا گھبرانا نہ ٹینس نہ ہونا انگزائیٹیز اور پانکس کا شکار نہ ہونا بس ریلیکس رہنا کنٹینڈڈ رہنا پر سکون رہنا متمائن رازی برزا رہ کے اس عمل میں جمع رہنا ٹھٹے رہنا لگے رہنا ٹکے رہنا اپنے رب کی حکم کے لیے سبر کرنا اور کیا نہ کرنا سبر کے لیے جو کوئی گناہگار ہے اس کے پیچھے نہ چلنا اور جو ناشکرہ کفر کرنے والے اس کے پیچھے نہ چلنا ہمیں مفسرین بتاتے ہیں کہ آسمن سے مراد ابو لحب ہے اور قفورہ سے مراد ابو جہل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے آپ سبر سے اس کی اشاعت اس کی تبلیغ اور اس کی اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اس کے نفاظ پر چلیں ابو لحب ستائیں مزاک اڑائیں تنقید کریں نکو کہیں برا بلا بنائیں جمع رہیں ابو جہل ماریں پیٹیں عذیت دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں وہ رسی ڈال کے بل دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک کی اوپر علازت کی بھریوی اوش ڈالتے تھے حضرت سمیہ حضرت امار حضرت یاسر مارتے تھے پیٹتے تھے گھسیٹتے تھے اللہ نے فرمایا سبر کرو نہ کسی آسمن کے پیچھے چلنا نہ کسی کفورہ کے روب میں آنا کیسے کریں یہ سب کچھ کیسے ہوگا وزقر سبر کیسے آئے گا ذکر کرنا سبر کیسے آئے گا دل میں اللہ کی یاد بسا لینا اور نام زبان پہ اس کا جاری کر لینا ذکر کرنا کب کب کریں بکرتوں و اسیلہ صبح بھی کرنا شام کو بھی کرنا صبح سے لے کے شام تک کرنا سرا وقت کرنا اور کب کریں ذکر ومن اللہ رات کو بھی کرنا کیسے کریں فس جد لہو سجدوں میں جا کے کرنا تمہیں رب کا قرب ملے گا ذکر کرو گے رب کا قرب ملے گا سجدہ کرو گے رب کا قرب ملے گا اور کیا کرنا سبح لیلن طویلہ لمبی لمبی راتیں ہوں گی دن کو تو ذکر کرو گے لمبی راتوں میں بھی اس کی تسبیح کرنا تمہیں سبر بھی ملے گا آسمان اور کفورہ کی اطاز سے بھی رکے رہو گے اور اللہ کے ہاں جنگ کے حقدار بھی ٹھہرو گے یہ لوگ یہ تو جلد ہی حاصل ہو جانے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کرتے ہیں ہم نے ہی ان کو فیدہ کیا ہے ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں اور ہم ہم جب چاہیں ان کے شکلوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں یہ ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری ایک ربط میں ساری چیزیں بتانے کے بعد یہ میں نے تمہیں پہنچا دی ہے نصیحت اب تمہاری مرسی ہے پک آؤٹ چوز وٹ شو وانٹ ٹو دونوں رستے دکھائیں جنت اور جہنم دکھائیے جنت اور جہنم کا رستہ دکھائیے اچھا اب اب تم اللہ کی اللہ کی جنت کی طرف جانے کا رستہ چوز کرنا چاہتے ہو یہ نصیحت ہے یہ یاد دہانی ہے اب جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لئے اس نے دردنا کذاب تیار کر رکھا ہے اللہ اللہ ہمارا دل تو تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں اللہ یہ کہ تُو چاہے وما توفیقی اللہ باللہ اللہ اللہ ہمارا الہمنا رشتاں وائزنا من شرور انفسنا یا مقلب القلوبی ثبت قلبي علی دینک یا مصرف القلوبی صرف قلبي علی طاعتک اللہ ہمارا رحمتک ارجو اللہ ہمارا رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی من طرفت عین واسلح لی شعن کلہو لا الہ الا انتا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ ہمارا بی حمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستخبروکا ونتوبو علیک سبحان ربکا رب بن عزتی اما یسفون والسلام علم مرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین